اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دیسی لیب ناظرین اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گنٹی کے بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ار نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے شکریہ برچ سور دو ازار انیس مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یکم جنوری تا تیس فروری سامین مالی معاملات کے حوالے سے ایک پریشانکن وقت کی شروعات ہو رہی ہے اخراجات کا تناسب بڑا رہے گا دوسروں سے ایک کرز لینے کی بھی نوبت آ سکتی ہے مگر کرز بہ آسانی نہ مل سکے گا وراثتی معاملات حل ہوتے دکائی نہیں دیتے اس میں مزید کشیدیاں پیدا ہو جائیں گی انعامی سکیموں سے دور ہی رہیں تو آپ کیلئے بہتر ہے کیونکہ کوئی خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا کارواری حوالے سے قدر مناسب ہے سوچ سمجھ کر اخراجات کیا کرے البتہ شراکتی کاروار میں شریک کار کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو نیا شراکتی کاروار شروع کرنا چاہتے ان کے لئے اچھا وقت بھی نہیں ہے انہیں چاہیے کہ فی الحال سبر کرے حالہ افسران سے وابستہ کام انشاءاللہ حل ہو جائیں گے والدیں کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئے گی ساز کے ساتھ کشیدگیاں ختم ہوں گی البتہ وہ خواتین جو خود ساز ہے ان کی اپنی بہو کے ساتھ تلخی پیدا بھی ہو سکتی ہے امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کی رہ میں بہت سی پریشانیاں اور مسائل آئیں گے بڑے بین باہیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے اپنی قیمتی اشیاء اور روپے پیسوں کو احتیاط سے رکھیں گم یا چھوڑی ہونے کا خدشہ ہے اور صحت بھی اچھی رہے گی چوبیس فروری تا سولہ مارچ کاروبار سے وابستہ افراد کے کام میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے بیرین ملک سفر کے حوالے سے اچھا وقت ہے تعلیم یا کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو فائدہ ہوگا نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کوئی نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں تو احتیاط برتے آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھیں سبر سے کام لے ورنہ آپ کے اکثر ہوتے ہوئے کام رکھ جائیں گے شریک حیات کے ساتھ بہتر وقت گزارے گا اس کے ساتھ سیر و تفریق کے لئے جائیں گے قانونی نحیت کے مسائل کافیت تک حل ہو جائیں گے علاوہ عزین حل کے لئے آپ کے جان پیچھان کے لوگوں کا ہاتھ بھی ہوگا ملازمین سے واپستہ کام مقررہ وقت پر حل نہ ہو سکیں گے سترہ مارچ تسولہ مئی کاروباری حالات اونچ نیچ کا شکار رہیں گے فیل حال کاروبار میں بڑی رقم نہ لگا ہے آپ کے لئے بہتر وقت نہیں اخراجات میں اضافہ ہوگا اگر اخراجات پر قابو رکھنے کی کوشش کرے اور دوسرے لوگوں خصوصا جن سے مخالف پر پیسے کا زیادہ نہ کرے تو مالی تنگی کا شکار نہ ہوں گے شراکتی کاروبار قدر بہتر رہے گا البتہ شرعی کار کے ساتھ لڑائی جگڑا متوقع ہے کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے ورنہ پگڑے جائیں گے ذہن میں بہت سے منفی خیالات آیا کریں گے کسی کو دیا وقت سخت انداز میں آسل کرنے کی کوشش کرے تو واپس مل جائیں گے شرعی کے حیات کے ساتھ تعلقات بہتر اوقات خراب رہیں گے کسی سے زیادہ چھیڑ خانی نہ کرے خصوصا جن سے مخالف سے ورنہ آپ کی حزت خراب ہوگی ملازم پیشہ افراد کیلئے بہتر وقت ہے حالات قدر بہتر رہیں گے البتہ اپنے افسران سے متعلق کام حل ہونے میں مشکل ہے وہ آپ کو کام ہونے کا یقین تو دلا دیں گے مگر حقیقتاً ایسا ہونا مشکل ہے صحت قدر بہتر رہے گی سترہ مہی تا تھین جون گریلی محول اکثر ناکھ خوشگوار رہیں گے آپ کے اپنے ہی عزیز اور رشتہ دار محول کو خراب کرنے کی وجہ بنیں گے نیز ہیک دوسرے کے خلاف غلط گمان پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائیں گی یہ وقت بیرین ملک تجارت سے واپستہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں وہ لوگ جو بیرین ملک سفر پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کوئی مصبت اشارے ملتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ صرف پیسے کا زیاہ ہوگا اعلیٰ درجہ کی تعلیم آسل کرنے والے طالب علموں کے نتائج اچھے نہ آئیں گے البتہ انٹر لیول تک کے طالب علموں کے نتائج قدر بہتر رہیں گے موج مستی اور سیرتفری کرنا پسند کریں گے قانونی معاملات میں ناکامی کا سامنا ہوگا اپنی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنتوں تک عضو کرنا پڑے گا البتہ چند ہی خواہشات کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیابی ہو جائیں گے آپ کا مزاج اکثر سخت رہے گا گریلو اخراجات میں اضافہ ہوگا شریع کی حیات کے ساتھ تعلقات قدر بہتر رہیں گے ساز کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں چار جون تا چار جولائی آپ اپنے مزاج میں سختی اور بیچینی محسوس کریں گے چوٹی چوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑنے لگ جایا کریں گے شریع کی حیات کے ساتھ بھی اکثر ان بن ہو جائے گی چوٹی چوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا دیا کریں گے تقریری اور اہزے دگر مقابلوں میں اگر آپ خوب محنت اور جان لگائیں تو نمائی پوزیکشن آسل کر سکیں گے تعلیمی میدان میں بھی آپ بہتر کارکردی کے کا مظاہرہ کریں گے سیر اتفری کرنا اور موج مستی کرنا پسند کریں گے اپنی عزت اور شورت کا خیال رکھیں کسی محفل میں ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کا مزاک اڑایا جائے کاروباری حالات اونچ نیچ کا شکار رہیں گے وہ لوگ جو نیا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں بڑی رقم لگوانا چاہتے ہیں تو فیل حال نہ لگائے ورنہ نقصان اٹھائیں گے سیر اتفری کے حوالے سے بیرین ملک یا بیرین شہر بھی جا سکتے ہیں ملازمت پیشہ افراد کی ترقی کے امکانات تھے تو فیل وقت ان کے آرڈر ملتوی ہوتے ہوئے دکائی دے رہے ہیں آلہ اور حکومتی افسران سے واپس تک کام حل نہ ہو سکیں گے چوٹے بین بائیوں اور قریبی حضیز وعقار کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں نئے دوست بنانا پسند کریں گے اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گپ شپ لگانا اچھا لگے گا وہ لوگ جو بیرین ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لئے بہتر وقت ہے تانونی معاملات میں آپ کا پرلہ باری رہے گا زمین و جہداد اور گاڑی وغیرہ کی خرید و فروغ کے عوالے سے اچھا وقت نہیں اچھے اچھے خواب زیادہ آیا کریں گے اور عموماً ان کی تعمیریں بھی اچھی ہوں گی انعامی سکیوں میں عصہ لینا اور میزوک سننا پسند کریں گے فلائی کاموں میں مصروفیات پیدا ہوں گی اور جیب سے بھی خرچ کریں گے پانچ جولائی تا پچیس جولائی کاروباری حوالے سے ایک اچھا وقت ہے البدہ کاروبار پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کاروباری حوالے سے ملازموں یا کسی بھی شخص پر ایسا ارگز اعتبار نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے قانونی معاملات میں آپ کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے لہٰذا خوشش کریں کہ آپ کی مقدمہ کا فیصلہ اس عرصے میں نہ ہو بیرین ملک جانے کے حوالے سے پرشانیاں آئیں گی اور اگر چلے بھی گئے تو وہاں قیام میں بھی کافی ارکوارٹیں اور تنگیاں آئیں گی چوٹے بین بائیوں کے ساتھ انبن متوحق کے عالی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کے نتائج بہت اچھے نہیں آئیں گے بے روزگار افراد کو فیل وقت اسبی منشاہ نوکری ملنا مشکل ہے گر میں کام کرنے والے ملازموں پر نظر رکھیں ان کی وجہ سے نقصان ہونے یا کوئی چیز جوری ہونے کا خطشہ بھی موجود ہے یہ وقت آپ کی بڑتی ہوئی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے بعض لوگ آپ سے حسد بھی کریں گے صحت خراب ہو سکتی ہے یا کسی عادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں لمبے سپر پر خود ڈرائیونگ کرنے سے اجتناب کریں ورنہ بڑا عصا بھی پیش آ سکتا ہے اس عرصے میں اسبی توپیک زیادہ سے زیادہ گندم کا صدقہ بھی دیا کرے تو اچھی بات ہے چبیس جولائی تا اٹارہ ستمبر مزاج میں بہتری اور نرمی آتی ہوئی دکائی دیتی ہے لوگوں کے ساتھ نارضگیاں ختم کرنے کی برپور کوشش کریں گے سب روائد منان سے فیصلے لیا کریں گے کسی بھی مسئلے کا جلد حل استخراج کر لیں گے تعلیمی میدان میں آپ کی کارکردگی بہتر رہے گی کیل کے میدان میں بھی کافی نمائی رہیں گے سہر و تفری پر جانا اور موج مستی کرنا پسند کریں گے میبوبہ سے تعلقات بہتر ہوں گے اور آپس میں طائف کا تبادلہ ہوگا نئے دوست بنانا پسند کریں گے موکے کی مناسبت سے جلد اپنا مزاج تبدیل کرنے کا انصر موجود ہوگا بین بائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی البتہ والدہ سے ڈان پڑھ سکتی ہے وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کی راہ میں آسانیاں پیدا ہوں گی قانونی مقدمات میں آپ کا پلڑا باری رہے گا البتہ فیصلہ ہوتا ہوا دکائی نہیں دیتا کاروبار حالات اونچ نیچ کا شکار رہیں گے شریک حیات کے ساتھ وقتی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے وہ لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا وقت ہے امیدوں اور خواہشات کی راہ میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اکثر معاملات اور خواہشات اچھانک کسی وسیلے یا کسی دوسرے کی مدد سے حقیقت میں منتقل ہو جائیں گے انیس ستمبر تا پانچ نہمبر ذاتی اور شراکتی کاروبار سے واپستہ لوگوں کو کام کے حوالے سے چند ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا البدہ مجبوعی طور پر ایک اچھا اور خوش قسمت وقت ہوگا حامدن میں اضافہ ہوگا روزگار کے نئے اور بہتر موقع ملیں گے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ملتا نظر ہارا ہے آپ اگر کسی خطرناک بیماری کا شکار ہے تو صحت میں پہلے کی نسبت بہتری آتی نظر ہاری ہے زمین و جاہداد ہو اور دوسری قیمتی اشیاں کی خرید فروخت کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو یہ وقت عملی شکل دینے کے لیے بہتر ہے حکومتی حودہ داروں سے وابستہ اگر کوئی کام درپیش ہے تو وہ حل ہو جائیں گے انعامی سکیمیں لاتری بانڈز وغیرہ کلنا آپ کے لیے فائدہ مند نہ رہے گا اولاد کے ساتھ تعلقات میں ہونش نیچ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے تعلیمی کار کردگی زیادہ اچھی نہ رہی گی چھے نومبر تھا اکتیس دسمبر یہ عرصہ آپ کے لیے کافی خوش قسمت ثابت ہوگا اور بہت سے خوشیاں اور خوشخبریاں لے کر آئے گا امیدوں اور خواہشات کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے کافی محنت کرتے نظر آئیں گے اور اس میں کافی عد تک کامیہ بھی رہیں گے وہ لوگ جو شریع کے حیات کی تلاش میں ہیں انہیں اچھا جیون ساتھی مل جائے گا مبارک ہو اظہار محبت کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے محبوب کے ساتھ طائف کا تبادلہ ہو سکتا ہے انعامی اسکیموں کے ذریعے چھوٹا انعام نکل سکتا ہے کیل کے میدان میں نمائی کار کردگی کا مظاہرہ کریں گے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تعلیم کے سلسلے میں بحرین مل جانے کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوں گی فضول اخراجات اور دکاوے پر پیسے کا زیادہ کریں گے لاپروائی کی وجہ سے صحت خراب بھی ہو سکتی ہے آپ کے دشمن آپ کے خلاف خوبیہ چھالے چلتے نظر آ رہے ہیں لہٰذا موتات رہیں رشتے داروں اور امساؤں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس سال کے اچھے اور برے تاریخ جنوری کے مینے کے جو اچھے تاریخ ہے وہ چودہ پندرہ بیس اور چوبیس ہے اور خراب تاریخ انیس سوری آٹھ نو اور ستائیس ہے فروری کے مینے کے اچھی تاریخ ہیں گیارہ سولہ بیس اور خراب تاریخیں چار پانچ تئیس چوبیس مارچ کے صحیح تاریخ گیارہ سولہ بیس اور خراب چار تئیس چوبیس اپریل کے صحیح تاریخ چھے سات بارہ سولہ اور خراب تاریخ انیس ستائیس سٹائیس مہی کے اکتیس تیرہ نو چار اچھی تاریخیں اور خراب تاریخیں سترہ چوبیس پچیس ہیں جون کے پانچ چھے دس اٹائیس انیس سہی تاریخیں ہیں اور تیرہ اور اکیس خراب ہیں جولائی کے تین سات پچیس تیس اچھی ہیں گیارہ اٹارہ انیس خراب ہیں اگست کے تین اکیس ستائیس اکتیس اچھی ہیں چھے سات چودہ پندرہ خراب ہیں ستمبر کے سترہ اٹھارہ تیس ستائیس اچھی اور تین گیارہ اکتیس خراب اکتوبر کے چودہ پندرہ بیس پچیس سہی ایک آٹھائیس خراب نہمبر کے گیارہ سولہ سترہ اکیس سہی چار پانچ چوبیس خراب دسمبر کے آٹھ چودہ اٹھارہ سہی دو اکیس انتیس خراب ناظرین اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو دیسی لیپ ضرور سبسکرائب کرنے شکریہ